تو ناظرین ٹیکنالوجی آؤٹسائیڈ ڈا کلاس اچھا اس کے یہ اگرچہ ہم ڈسکس تو کر رہے ہیں اسی کانٹیکس میں گرمی سردی کے حوالے سے لیکن یہ جو بات میں اس وقت آپ کو ڈسکرائب کر رہا ہوں اس کی بڑی ریپرکشنز پوری کلاس کو ہم نے انڈرویڈ ٹیبلٹس دے دیئے جو ہمارے پاس پہلے سے موجود تھے میں نے آپ سے کہا پیار یہ پانچ ہزار روپے کہا جاتا ہے وہ اور کچھ عرصے کے بعد ایک سال کے بعد صرف سمارٹ فونز اویلبل ہوں گے مارکٹ میں جو ہر بچے کے پاس اس وجہ سے نہیں ہوں گے کہ اس نے امتحان دینا ہے اس وجہ سے ہوں گے کہ اس کی ضرورت بن جائیں گی ہم بس میں بیٹھ کے اپنی یونیورسٹی سے ایک دور دراز علاقے میں گئے ایک گاؤں میں گئے ایک کھیت میں گئے یہ شو کرنے کے لیے کہ کوالیٹی ایڈوکیشن کے لیے ورڈ کلاس ایڈوکیشن کے لیے اور ورڈ کلاس ایڈوکیشن کیا ہوتی ہے انسٹینٹ فیڈبیک اسی وقت آپ کو جواب ملنا چاہیے آپ کو ہر سٹوڈنٹ کی بنیاد کے بارے میں پتا ہونا چاہیے آپ کو ہر سٹوڈنٹ کے غلط فہمیوں کے بارے میں مسکنسپشن کے بارے میں پتا ہونا چاہیے آپ کو ہر سٹوڈنٹ کی بنیاد الگ سے کنسٹرکٹ کرنی ہے اس کا پتا ہونا چاہیے آپ کی کمیونکیشن سٹوڈنٹ سے ہونی چاہیے چاہے وہ بورڈ کے ذریعے سے ہو یہاں پہ بورڈ کے ذریعے سے نہیں ہوگی اس لیے کہ ہم کھیت میں کس طرح سے ہوگی آپ کے لیپ ٹاپ سے ان کے انڈرویڈ ٹیبلٹس کی اوپر ڈیریکلی بات چیت ہوگی وہ اس کا جواب دے سکتے ہیں اپنے انڈرویڈ ٹیبلٹس سے میرے لیپ ٹاپ کے ہمیں بجلی نہیں چاہیے وہاں پہ ہمیں وہاں انٹرنیٹ نہیں چاہیے ہم اپنا ہی انٹرانیٹ وہاں پہ بنائیں گے تو ناظرین یہ دیکھیں بس میں بھی ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ہم اپنی کلاس بس میں ہی شروع کر دیں یہ بس جو ہے یہ ایک طرح کا سکول بن جائے اگر ہم ایک کلاس روم کنسٹرکٹ کریں زمین خرید کر کتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں اس پر آپ خود ہی سوچ لیں یہ بس غالباً بیس پچیس لاکھ روپے کی ہے رینڈ پر بھی مل جاتی ہے آپ کو کلاس روم کے اندر ہی میں نے اپنا لیپ ٹاپ کھولا اور بچوں سے کمیونکیشن شروع کر دی آج ہم یہ پڑھیں گے اس میں یہ یہ ٹاپکس ہوں گے میں آپ کی مسکونسپشن ذرا ٹیسٹ کرنا چاہتا ہوں تیار ہو جائیں بس میں سے ہی یہ کام شروع ہو گیا ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ بس کیا جو نوائز ہے وہ کہیں ہماری کمیونکیشن میں انٹرفیر تو نہیں کر رہا بچے سکول جب آج کل آتے ہیں اور جب جاتے ہیں سکول بس میں جاتے ہیں سوزوکی وین میں جاتے ہیں کتنا فاصلہ وہ تیار کرتے ہیں اس فاصلے میں اس فاصلہ تیار کرنے میں وہ ایک گھنٹا جو لگتا ہے ان کا وہ کتنے تھک جاتے ہیں پھر جا کے ان کو اپنا ہومورک کرنا ہوتا ہے پھر جا کے انہیں کسی اکیڈمی میں جانا ہوتا ہے ہم اس ٹائم کو یوٹیلائز کیوں نہ کر لیں یہ دیکھیں ناظرین سب بچے خوشی خوشی ایک کھیت میں جمع ہو رہے ہیں جہاں پر بجدی بھی نہیں ہے انٹرنیٹ بھی نہیں ہے ہم وہاں پہ خود ہی انٹرنیٹ بنائیں گے کتنے خوش ہو رہے ہیں یہ دیکھیں ایک بڑی مزیدار بات ہے کلاس روم کے ماحول سے نکل کر کلاس روم کا ماحول گھٹا ہوا ماحول جس میں ہر بچہ کرسی پر اس طرح سے بیٹھا ہوا ہے جیسے جہاز کی کرسی پر وہ بند باندھ کے بیٹھتا ہے جہاز اڑنے کو تیار ہے آپ سیدھی ہو کے بیٹھ جائیں کھڑکیاں بند کر دیں اپنی ٹیبل فولڈ کر دیں بلکل اس طرح سے آپ کو باندھ کے بٹھا دی جائے یہاں پہ وہ ازاد ہیں کھلی فضا میں ہیں یہ سب لوگ اپنا اپنا کام کر رہے ہیں اگزام بھی دے رہے ہیں ٹیسٹ بھی دے رہے ہیں مجھے پتہ بھی چل رہا ہے کہ ان کو کتنی سمجھ آ رہی ہے کس کو کتنی سمجھ آ رہی ہے کس کو کتنی سمجھ نہیں آ رہی انسٹینٹ فیڈ بیک بھی ہو رہا ہے یہ عام کلاس روم میں نہیں ہوتا یہ ایچ ایس ان کالج میں بھی نہیں ہوتا یہ لاہور گرامر سکول میں بھی نہیں ہوتا جبکہ وہاں سب کے پاس سمارٹ فونز موجود ہیں اور جبکہ وہاں بہت ساری کمپیٹر لیبز بھی موجود ہیں وہ ٹیکنالوجی ہم سے بہت آگے نکل گئی ہے ہم ٹیکنالوجی سے بہت پیچھے رہ گئے ہیں ہم اس کو استعمال ہی نہیں کر رہے ہیں وہ ٹیکنالوجی جو ہمارے پاس موجود ہے آپ کو ان کے چہرے نظر آ سکتے ہیں ان کے چہرے پر مسکراہت نظر آ سکتی ہے دوبارہ واپس آ رہے ہیں اب ہم ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا غلطیاں کی ان کو انسٹنٹ فیڈبیک مل رہی ہے ڈسکشن کی بھی اجازت ہو گئی ہے ان کو ڈسکس بھی کر سکتے ہیں آپس میں اور اس کے بعد دوبارہ ہم ان کا ٹیسٹ لے لیں گے ریگولر کلاس روم میں جا کے برک اینڈ موارٹر کی کلاس روم میں جا کے تو یہ بس کا سفر جانے کا وہاں کھیت میں بیٹھنے کا بس کا سفر واپسی کا اور پھر واپس کلاس روم میں اس سارے دوران میں لرننگ کا پروسس ورڈ کلاس لرننگ کا پروسس انسٹنٹ فیڈبیک کے ساتھ لرننگ کا پروسس چلتا رہا جو عام کلاس میں عام طور پر نہیں ہوتا یہ بس سے اترنے کے بعد آپ ان کے چہروں پر مسکراہت دیکھ سکتے ہیں تو کلاس روم ان دا وائلڈرنس کلاس روم ان دا بس ہم یہ بھی سوچ سکتے ہیں ناظرین کہ ایک کچھ بسز ہم رنٹ پر لے لیں اور وہ مختلف محلوں میں جا کے تھوڑی دیر کے لیے کھڑی ہو جائے کریں اور اس محلے کے بچے جن کے پاس ٹائم ہے بس تو صبح آٹھ بجے سے لے کے رات کے آٹھ بجے تک چلتی رہے گی اور کچھ جگہوں پہ جا کے وہ کھڑی ہو جائے گی اس کی سیٹوں پہ ٹیبلٹس لگی بھی ہوں گی بچے جو فارغ ہوں گے کسی ورکشاپ میں کام کرتے ہوں گے کسی گھر پہ کام کرتے ہوں گے وہ آ کے وہاں بیٹھ جائیں گے ان کا ایکاؤنٹ پہلے سے اسٹیبلش ہوگا وہ اپنا سبق نکالیں گے پرانا سبق ان کو بتائے گا کہ انہوں نے کیا کیا غلطیاں کی تھی کیا صحیح کام کیا تھے اور اب انہوں نے کہاں سے شروع کرنا ہے وہ وہیں سے شروع کریں گے جہاں سے انہوں نے ختم کیا تھا ایک بچہ زیادہ تیزی سے آگے جا سکتا ہے ایک بچہ کم تیزی سے آگے جا سکتا ہے ہم یہ ایزیوم کر رہے ہیں کہ ان بچوں کے گھر میں کوئی موبائل فون سمارٹ موبائل فون آویلیبل نہیں ہے جو بچے سمارٹ موبائل فون رکھتے ہیں یا جن کے پاس انڈروائیڈ ہے وہ بس کے قریب آ جائیں صرف باہر کھڑے ہو جائیں اور باہر کھڑے ہو کے اپنا نیا ہومورک ڈاؤنلوڈ کر لیں اور اپنا پرانا جو ہومورک تھا وہ اپلوڈ کر دیں تو یہ ایک بالکل ریولوشنری کانسپٹ ہے بجائے اس کے کہ بچے سکول جائیں بچے جب سکول جاتے ہیں ان کو لے کے جانا مشکل ہوتا ہے وہ ایک خاص ٹائم پہ ہی جائیں گے جب سکول کھلے گا نو سے دو بجے تک ان کو لے جانے کی کاؤسٹ بھی ہوتی ہے کاپیاں اور کتابیں بھی ہوتی ہیں یہاں پر وہ سکول نہیں جا رہے سکول ان کے گھر جا رہے ان کی کاپیاں اور کتابوں کی کاؤسٹ بھی ختم ہو گئی ان کے آنے جانے کا خرچہ بھی ختم ہو گیا ان کی روزانہ کی پراؤگریس ان کو ایس ایم ایس کر دی جائے گی ان کے پیرنٹس کے نام یا کسی اور گارڈین کے نام یہ ایک نیا پیرڈائیم ہوگا سکولز کا جس کو ہم شروع کر سکتے ہیں ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اس طریقے کو اس پیرڈائیم کو ہم ان بچوں کے لیے بھی استعمال کریں جو سکول جاتے ہیں اور یہ چیک کرنے کی کوشش کریں کہ سکول میں تو انہوں نے ٹیچر نے غالباً رٹھائی لگوایا ہوگا ان کو کیا انہوں نے وہ چیزیں واقعی سمجھنے کی کوشش کی ہیں کیا انہوں نے ان چیزوں کو اس طرح سے سمجھنے کی کوشش کی ہیں کہ ان جیسے پرابلمز کو سالو کرنے کے لیے ان سے ذرا مختلف پرابلمز کو سالو کرنے کے لیے وہ اپنی نالج کو استعمال کر سکتے ہیں وہ والے ٹولز استعمال کر کے جو ٹولز ان کو پروائیڈ کیے گئے ہیں کیا وہ کوئی انویشن کر سکتے ہیں کیا وہ کوئی نئی چیز سوچ سکتے ہیں تو یہ سونے پہ سو آگے والی بات ہے اب اس میں کچھ مسائل پیدا ہوتے ہیں یہ جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا اس میں کچھ مسائل پیدا ہوتے ہیں اور ان مسائل کا ہم ذرا ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں اور ان مسائل کا حل بھی ہم آپ کے سامنے ہیں اس لیے کہ یہ ان چیزوں پر ہم نے کافی عرصے سے ایکسپیریمنٹس کیے قیمت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن لرننگ میں سمجھنے میں سمجھانے میں پرابلم سالوین میں انویشن میں کیا مسائل آسکتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں ہم ڈسکس کرتے ہیں اگلے موڈیول میں